قریب رہا جائے اور اسی دوران اگر ساس کے انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو مسلمان ماننا واجب ہے اور ان کی وراست میں سے آپ کی زوجہ کو بھی ضرور حصہ انشاءاللہ ملے گا یہ کہ بہن نے فرمایا کہ یہ مدینہ منورہ سے مکہت المکرمہ تشریف لے گئی عمرہ کیا آنے لگے عمرے کے بعد تو مردوں نے تو بال کٹوا لی عورتوں کے خیال نہیں رہا کیونکہ وہ شاپنگ وغیرہ اور یہ چیزیں بڑی جمع کرتی ہیں بہنیں تو کہاں خیال رہا ہوگا بال کٹنے کا تو یہ پہنچ گئی مدینہ منورہ اگلے دن خیال آیا کہ ہم نے تو بال نہیں کٹے تو اگلے دن انہوں نے بال کٹے تو کیا عمرہ ہو گیا اور کوئی دم وغیرہ لازم ہوا یا نہیں ہوا دیکھئے عمرے کی درست ادائیگی کے لیے تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد متصل بال کٹنا یا فوراں بال کٹنا کوئی واجب نہیں ہے بعد میں بھی کٹ سکتے ہیں ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد ایک دن بعد دو دن بعد لیکن اس دوران یعنی اگر ایک دن بعد کٹے دو دن بعد کٹے کوئی ایسا فیل سرزد نہیں ہونا چاہیے جس جو حالت احرام کے خلاف ہو یعنی گویا کہ جب تک آپ بال نہیں کٹیں گے آپ حالت احرام میں ہیں جب حالت احرام میں ہیں تو پھر جو احرام کی پابندیاں ہیں کہ ناخن نہیں کٹے جائیں گے اور خوشبو نہیں لگائے جائے گی چہرے پہ کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس قسم کی کوئی چیز خلاف ہو گئی تھی اس کا آپ مسئلہ پڑھ لیں کہ اگر کوئی جرم سرزد ہوا مثال کے طور پر یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے بال نہیں کٹے ایک دن گزرا اس دوران آپ حالت احرام میں ہیں اب آپ کتاب کھول کر پڑھ لیجئے کہ حالت احرام میں کون کون سے کام ناجائز اور حرام ہیں اور ان پر کہاں کہاں دم ہے کہاں کفارہ ہے کہاں صدقہ وغیرہ ہے اب آپ اپنے ایک دن کے احرام پر غور کریں کہ ان میں سے کوئی ناجائز حرام کام اس سے سرزد تو نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو اس کا جرم دیکھ لیجئے گا اگر اس پر دم لکھا ہو تو دم دے دیجئے گا صدقہ لکھا ہو تو صدقہ دے دیجئے گا کفارہ لکھا ہو تو کفارہ دے دیجئے گا یہ تفصیل آپ کو دیکھنے پڑے گی بس یہ پوائنٹ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب آپ عمرے سے فارغ ہو گئیں تو فوری طور پر بال کٹنا آپ پر واجب نہیں تھا آپ کا عمرہ صحیح ہو گیا نمبر دو جب تک آپ بال نہیں کٹیں گی آپ حالت احرام میں رہیں گی لہذا اس دوران اگر کوئی ایسا قصور سرزد ہوا جو حالت احرام میں ہوتا تو اس پر دم یا کفارہ یا صدقہ لازم ہوتا تو وہ آپ پر لازم ہوا ہے وہ آپ ادا کریں اگر آپ کو یاد نہ آئے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا مجد بہن نے فرمایا